موسیقی 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 کسی بھی سنگل کے لئے میوزک کو سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے جی تال اور لے تو لازمی مطلب اگر تال لے مطلب سے تردہ ساوٹ ہو جا ہوتا ہے پھر سننے والا کو بھی تو تال اور لے کا خیال لگنا پڑتا ہے اچھا آپ کے آپ کے اگر بات جہاں تک سیکھنے کی آتی ہے تو آپ نے خود سیکھا ہے کسی سے آپ آپ کے سستان سے سیکھیں میوزک ویسے مطلب جو سینئر ہیں میرے سارے جو سن سن کے سن روانی استاد ان کے ساتھے ہیں میرے سن صاحب نسوڑت فاتح علی خان صاحب باقاید آپ نے کلاسزیں باقاید ہے باقاید ہے کلاب میں ایک وہاں پہ تھوڑا جاتا ہوں تو تھوڑا بات سیکھ رہا ہوں بسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو سکھایا جاتے ہیں تو راق سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو راق سکھا رہے ہوتے ہیں آپ سکھا رہا ہوتے ہیں جی ابھی سیکھ رہا ہوں تو اسی سے تھوڑا بہت طبیعی کیا تھوڑا بہت طبیعی پر سیکھ رہا ہوں پہلا راگ آپ نے کون سے سیکھا ہے اصل میں سارے گامہ آپ سارے جو نا بھی تھوڑا سوس پہ کلاس لے رہا ہوں تھوڑا بہت سیکھ رہا ہوں سارے گامہ آپ نے کون سے تھارٹ میں سٹارٹ لیا ہے آپ نے کس طرح؟ جیسے سارے گامہ پہ اہمنٹھ ہوتا ہوتا ہے ڈیفرنٹ پہر ailleurs راگوں کے لئے چیزوں کویں سبجت کرنے لئے داشتا ہوں سبجت کرنے لئے چیزیں کے ساتھ شرک شکریہ کہ سبجت کرنے لئے چاہیے ذhowی خہال تزارě تعت Brookین کیوں جو ہم تجاری Sand see میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ان تمام چیزوں پر میوزک کی زبان کو سمجھنا بھی کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر سیکھ رہے ہو بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی آوازیں اگر آپ کی تمام نیر اگر اپنے راک سیکھتے ہیں آپ کی آواز بہت آگے تک جائے گی دوست غیرہ کافی یہی بولتے ہیں کہ آپ آواز ماشاءاللہ نے اتنی اچھی آواز دی آپ تودا سیکھ لہو تو انشاءاللہ آپ کافی آگے تک جاؤں گے آپ Kitchen penseٹہというلہ کربائی ایسے کارلی رحمPlvatہ م motorcycles ملتا فکرん کارلی رائذر لیکن حساب کنام ویکن اللہ بچار reefs اگر ہم نیر اٹر ایسے کارلیpower موپ کرسو آپ کو کون سا سنائیں گے ابھی آپ کو آتف اسلم کے سناتے ہیں دل جیا گلا کیا بات ہے جو مشہور جانب دانا ہے خوبصورت میرا خیال ہے ہر کسی کا فیوریٹ سانگ ہے آتف اسلم سر سے اجازت جاؤں گا بہت سے سنگرز اس سانگ کو چھو کے پسند کرتے ہیں تو وہ یقیناً جانو اس سانگ کو گنگنانا چاہتے ہیں گانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کی اجازت ہی اجازت ہے موسیقی دل دیاں گلا کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے دل دیاں گلا ہے کرانگے روز روز بے کے سچیاں محب تانے با کے ستائے میں نوں کیوں دکھائے میں نوں کیوں اے میں جھوٹی موٹھی روس کی روس آ کے دل دیاں گلا کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے تینوں لکھا تجھو پا کے رکھا اکھا تے سجا کے تُوہیں میری وفا رکھا پڑا بنا کے میں تیرے لئیاں تیرے لئیاں یارا نا پا میک دے دوریاں ہے تینوں لکھا تجھو پا کے رکھا اکھا تے سجا کے تُوہیں میری وفا رکھا پڑا بنا کے میں تیرے لئیاں تیرے لئیاں یارا نا پا میک دے دوریاں میں جیناں ہاں تیرا میں جیناں ہاں تیرا تُو جیناں ہے میرا دس لیڑا کی نخرا دکھا کے دل دیاں گلناں کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے دل دیاں گلناں راتاں کالیاں 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 میرے دل سامب لے میرے ہانیاں 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 جے لکے تُو آگلے میرا آسماں موسماں دی نہ سنے کوئی خواب نہ پورا بنے دل دیاں گلناں کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے پتہ ہے میں نکھی چھپا کے دیکھے تُو میرے نام سے نام ملا کے دل دیاں گلناں کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے دل دیاں گلناں بہت خوب بہت زبردست ویسے آتی فسلم کا سونگ آتی فسلم کے علاوہ ان کی آواز کے علاوہ مجھے کبھی پسند نہیں آتا سیدھی ہوتا ہے لیکن بہت اچھا اور بہت خوبصورت گایا آپ نے لیکن یہ ہے کہ آتی فسلم کی جو آواز ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست آواز ہے اور ماشاءاللہ آپ نے خوبی ان کی آواز تو آپ نے کچھ پرچکوں میں سوچا ہے تو میں نے کچھ پرچک کے دورانوں کو پہلے پرکٹیس کہ کیسے کریںگے آپ کیونکہ ٹریک کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ گاہ رہے ہوتے ہو تب آپ گاہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میوزک چل رہا تھا مجھے سمجھ میں آرہا تھا کہ ٹھیک ہے دل دیاں گل تب آپ گھر کھنا پڑے تبھر مانا ہی غور جاتا ہے جب آپ سن رہے تھے اس ٹریک کو خاموشی سے لیکن آپ نے بہت خوبصورتی سے پورے ٹریک کے ساتھ ساتھ پورا گانا گیا تو بہت انجوائی کیا میں نے اس پانکا بس آپ دوستوں کی دعائیں ہیں بہت خوبصورت گایا آپ نے اور بہت اچھا گایا لیکن مطلب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کیسے کریں گے اس سانگ کو بہت سے لوگ بہت عجیب سے اٹھائیں گے بہت گایا وہ لوگوں نے اب لیکن صحیح بات ہے بے سورہ جو زیادہ ہوتا تھا ہے بن 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 کو تھوڑا بورا لگتا بہت خوبصورت گایا آپ نے اور بہت انجوائی میں کر رہی تھی سانگ کو ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سانگ کو آپ اسی لحاظ سے اسی حساب سے اگر آپ نے اچھا لگتا ہے لیکن اگر ٹریک زرہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا مجھے تو وہی ڈر لگ رہا تھا میں پورا سانگ سنتے 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 سب یہی کر رہی اس میں ٹھوڑا سا ٹائمنگ تھوڑا بھی فرق ہو جانا تو پھر سلام درنی لگتا ہے تا دھیان مدب اس ٹریک پہ ہوتا ہے کہ زرہ ایک سیکنڈ کی بھی چھوٹ ہو گئی تو پھر وہ آگے بیچے ہو جائے گا بس انسان نے گلتی ہو بھی جاتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دھیان رکھیں ادھر ہی مدب آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی تمجھوں باقی اب دیکھو آپ کو کیسا لگا ہے بہت خوبصورت گایا آپ نے اور بہت اچھا آپ گا رہے تھے ٹریک کے ساتھ ساتھ چلنا مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبی اسے بہت خوب گایا اچھا یہ ٹریک آپ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو خود کو کیا آپ ایک طرف سے سن رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ٹریک لگائے ہوتے ہیں کیسے پریکٹس کرتے ہیں لیکن؟ گانا پہلے سن سن کے نا زین میں بٹھا لیتے ہیں مدب گانا سن دے ہوئے ہی آپ کی طبق جو ٹریک پہ ہوتی ہے ٹریک پہ زین میں رہتا ہے یاد رہ جاتا ہے کہاں سے اٹھانا ہے کہاں سے ملتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹریک لگا کے پھر اس کو سن سن کے دو تین دفعہ سنیا زین میں بٹھایا اس کے بعد پھر ماشتا ہے کسی بھی ٹریک کو پک کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے میں تو جو گانے یاد ہیں الحمدللہ ایسے کہ ایک دو دفعہ سنتا ہوں پھر زین میں پیڑ گیتا ہے واؤ اس کے لئے ایک سانگ کا یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے لکھ لے تو ہوں لکھ کے یاد کر لے تو پھر ایک دو دن میں تقریبا یاد ہو جاتا ہے دو دن میں یاد ہو جاتا ہے واہ بھئی کیا بات ہے میں نے اپنا ایک سونگ اپنا بنایا تھا ایک نیشنل سونگ آپ کے پروگرام میں گناہ کرسکے پروگرام تو وہ مارے کرسید سانی صاحب نے لکھا ہوا ان کا لکھا ہوا لیرکس دن بھی ان کی بنائی ہوئی انہوں نے مجھے رات کو دن بنا کے اپنا الگ نیا گانہ تک سنا ہوا نہیں تھا اپنا اپنا کیا ہے تو انہوں نے مجھے دون بتائی ہے تو میں نے زین میں رکھی دون موبائل میں ریکارڈ کر لی تھوڑا سو راگ میں نے جا کے وہ تھوڑا دو تین دن پر سنا ہوں پر پر پرکٹس کی اس پر دوسرے دن میں آگا میں نے کہا ریکارڈنگ پر چلتے ہیں وہ ایران بولے ہیں مجھے انہوں نے بولا کہ 10-15 دن 20 دن اچھے طرح یاد کر لو اس کے دون یاد کر لو اس کے بعد پر ریکارڈنگ پر چلیں گے میں دوسرے دن چلا گیا وہ بھی بولتے ہیں ایک بات ہے کہ تس چیز میں آپ کی چاہ ہو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے لگن سے اور دل سے کرو تو اس میں پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اگر آپ دل سے کوئی کام کرو تو وہ ہو جائے اور ایک بندہ ایسا ڈرتا رہ رہے یہاں اور یہ کیسے ہوگا تو وہ تاری زندگی کچھ نہیں کر سکتا اچھا ایک سانگ جو آپ کو جانا دیکھتے دیکھتے سانگ جو بہت فیموس اور بہت میرا فیبلٹی ہے آپ اس سانگ پر ٹریک پر آپ گا سکتے ہو سوچتا ہوں وہ کتنے ماسوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جی اگر کر لوں گا لیکن وہ ہے کہ تھوڑا اس میں وہ جو گانا بنا ہوا تو مطلب بریک بریک میں ہوتا تھوڑا 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 کر کے وہ لگتار گانے میں جو آنا بڑا مسئلہ ہوگا دیکھنے سے تھوڑا سا کر لیں گے کوشش چلے ابھی آپ کون سا سانگ سنا سکتے ہیں ابھی آپ کو میرے فیوریٹ ہے مہدی حسن حان صاحب ان کی آپ کو تھوڑا سا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مل کر زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں 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 موسیقی 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 کہ یہ بول کہہ رہا ہے جو پسند کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہے ہوتے کہ وہ بول کہہ رہے ہیں لیکن وقت کی نزاکت کے حساب سے وہ اسے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ایرت کی بار یہ نا جو لڑکے پسند کرتے ہیں گاتے ہیں مطلب سادھ وہ ڈانس کر رہے ہیں یہ انجوائی بھی کر رہے ہیں ان کو خود بھی سمجھ نہیں آرہا تو ان سے پوچھو یہ بول کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آتی لیکن وہ ساتھ سنتے لیکن وہ گانے ایک مہینہ دو مہینہ پندرہ دن بیچ دن پر اس کے بعد نام نشان نہیں جاتا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو صدا بہار رہنا ہے آپ کو اپنی آواز کو جانا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے ایک اچھے ٹریک کے ساتھ تو آپ کو لریکس اچھے چوز کرنے چاہیے لیکن آپ نے ابھی یہ گانا گایا زندگی میں تو سبھی بیار کیا کرتے ہیں اس کے اگر لریکس پہ غور کیا جائے بسکلی گزل کی شکل میں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے مطلب آپ کے اموشنز فیلنگز کو فیلنگز کو ایک نچوڑ ہے جسے سن کر آپ واقعی اس چیز کو محسوس کرنے لگتے ہیں اس کا احساس آپ کو ہونے لگتا ہے تو بسکلی لریکس بہت معنی رکھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ایسے سانگز پندہ گائے جو لریکس کے ساتھ ہو جو سننے والے کو اچھے لگیں جو بار بار سننے پہ مزا ہے لریکس ایسے ہیں باندہ کو لریکس پھلی لریکس پھلی ہے اس میں شکلی گائے کیا بار بار سننے پہ مزا ہے سننے والے کو گانے والے کو بھی تو وقتی گانے بھی ٹھیک ہے آپ باندے کی اپنی چوائز ہے یہ تو ہے آپ دو باندے کی اپنی چوائز ہوتی ہے اور اندرے موڈ پہ بھی موڈ اگر آپ کا ایسا ہے کہ آپی سید کچھ سننا چاہ رہے ہو تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور جس بندے کا موڈ کے ساپ سے اگر آپ سنائے نا اس کا جیسے موڈ ہے تو اس کے اوپر ایک سونے پہ سواگا والی باب اس کے بڑا مزاد ہے یا ربی اس کے موڈ کے ساپ سے تو اس کے بڑا مزاد ہے لیکن موسٹلی لوگ سوچ کرنے کے لیے بھی سونگ سنتے ہیں لیکن اگر سیڈ ہیں تو وہ تیز ترار اور مدھا وقتی نزاکت کے سونگ سن کر اپنے آپ کو ذرہا چل کرنے کے لیے وہ سونگ سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے موڈ کو نارمل رکھنے کے لیے لیکن لانگ ڈرائیف پہ دور سفر پہ نکلتے ہوئے تو وہ کچھ سیٹ سونگ سن لیتے ہیں کچھ گزلیں ہیں جو لوگوں کو پسند آتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس موڈ کا آدھی ہے کون سے سونگ سننے کا آدھی ہے ہر کسی کی اپنی چوائیس اور ہر کسی کی اپنی لسٹ ہوتی ہے سونگس کی جو وہ پسند کرتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے بہر حال پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ کو جا پہنچا ہے بہت خوبصورت کا ہے آپ نے لی رضا آپ کی آواز میں آج ہم نے دفرن سانگس کو انجوائی کیا بہت شکریہ آنے کے لیے اور موڈر نیرا کی سانگس بھی نو نے سنایا اور پرانے نوالے کے بھی سانگس سنایا بہت خوبصورت تھی آپ کی آواز کچھ کہنا چاہیں گے لازٹ میں بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا یہاں بلایا اور بس آپ کے آنے کا اور آکے وقت دینے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اقتتامہ کی مراج مراج سر پتا تو شو میں ہم میندہ کی رہا پرچہ کشمہ واحد میں وستہ سک پاس ارزش داری تھی کشمہ مہردوس تھی کشمہ واحد کے شئے مراجش اچارتے مروچی کی مراجش ہے مام امید دارہ کے مروچی کے نو کے سالے زندہ تھی مہاما گب شو مارو گشت گا آیا اللہ ما شوہ سوچ کرنے تھا فاملی ہے ٹائم دیاگ اور پلس واتی امسائی گھنی حیال داری کنے وہ واتی اخلاق کیا تھا واتی اخلاق شردار ہے اللہ ما کس تھی یہ چیزہ ہوتی زندہ تاہوار بکنے بیچارتہ زندہ ہم باس خوبصورت اور وشتر بیتے نیمانہ کائنات فکیر محمد دنگونی ٹیم میں ہم رائیہ رضا بھی دیئے اور مراجش ہمارا چولے کی تھی فیڈبیک ہمارا لما بھی دیئے نتیحہ اللہ بدار ہے اللہ میں آرے